سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹک ٹاک ہستے بستے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا پورا لفظ با لفظ سن لیجے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے جانور کو بند پڑ جائے اگر آپ کے جانور کے پیٹ میں ہوا بھر جائے اگر آپ کا جانور گوبر کرنا بند کر دے اگر آپ کا جانور سانس لینے میں دشواری محسوس کرے پیٹ میں ہوا بھر جانے کے وجہ سے تو آپ کو گھرے لوگ کیا طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا کہ آپ کا جانور کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائیں ہیں تو کارنڈلی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور پریس کر لیں بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصہول ہو اور آپ مصفد ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو سب سے پہلے اب ہم بات یہ کر لیں کہ بند یعنی کہ اپھارہ جانور کو ہوتا کیوں ہے دوستو اس کی تین چار وجہات ہوتی ہیں جو کہ چیدہ چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ مین مین وجہات ہیں جس وجہ سے جانور کا ریومن میدہ یعنی کہ بند ہو جاتا ہے جس سے جانور کو اپھارہ ہو جاتا ہے جس سے جانور کے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر ٹائم پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ یہ وجہ کیا ہے وجہ سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ جانور کا ضرورت سے زیادہ چارہ کھا لینا مثال کے طور پہ آپ ایک ٹائم میں اسے بوسا ڈال رہے ہیں یعنی کہ توری ڈال رہے ہیں دوسرے ٹائم میں آپ نے اس کو ہراغھاس دے دیا ہراغھاس اس نے جی بھر کے کھا لیا بیٹھتا اٹھتا وہ کم ہے یا چلتا پھرتا کم ہے تو اس وجہ سے جانور کو اپھارہ ہو گیا یا بند پڑ گیا یا زیادہ موک لگ گئی رک لگ گئی جانور کے میدے نے برداشت نہیں کیا یا اس طرح ہوا کہ آپ ہرا ڈال رہے تھے صرف ہرا ڈال رہے تھے اس کے بعد آپ نے توری ڈالنا شروع کر دی اور توری کے ساتھ آپ نے خوشک کوئی ونڈا یا کھل دینی شروع کر دی تو اس وجہ سے بھی جانور کو بند پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات دوستو اس طرح ہوتا ہے کہ جانور کو آپ نے کافی دیر یعنی کہ آٹھ پیر پانی نہیں پلایا یا اپنی روٹین سے ہٹ کے تو دو تین گھنٹے چار گھنٹے لیٹا آپ نے اپنے جانور کو پانی پلایا جانور نے جی بھر کے چارہ کھایا ہوا تھا اس میں اس نے توری کھائی اس میں اس نے سبز چارہ کھایا اس نے اس میں ونڈا کھایا تو آپ کے جانور کو اس وجہ سے بھی بند پڑ جاتا ہے کہ آپ کا جانور ضرورت سے زیادہ اپنے اندر پانی پھر لے اس میں جانور کو بند پڑ جاتا ہے تو ان سب باتوں کا علاج میں آپ کو چھوٹا سا علاج بتا رہا ہوں انشاءاللہ بہت فائدہ من ثابت ہوگا ویڈیو کو پورا دیکھ کے لفظ با لفظ سن لیجے گا سمجھ لیجے گا تاکہ آپ کو کومیٹ سیکشن میں بار بار نہ پوچھنا چاہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا اس طرح ہے making 100 گرام اپنے hang lے لینا ہے 100 گرام hang پنسار سٹور سی آپ کو مل جائے گا hang بولتے ہیں اسے hang جیسے mobile بولتے ہیں اسے hang ہو گیا تو hang hang اسے بولتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے 100 گرام اس کے بعد دوسری چیز دوستو آپ کو چاہیے وہ ہے تار پین کا تیل جسے ٹی ٹی آئل بولتے ہیں تار پین کا تیل وہ آپ کو چاہیے 100 مل اس کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے 400 مل سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل دوستو جو ہے وہ ریفائنڈ نہ ہو ریفائنڈ ہوا آئل جو ہے وہ سرسوں کا ریپیز آئل وہ ریفائنڈ آپ نے استعمال نہیں کرنا اور چار سے پانچ سو ایمل سادہ پانی اب دوستو بات کر لیں اس کو بنانے کے باڑے میں یہ فل بڑے جانور کی خوراک بتا رہا ہوں آپ کو اب بات کر لیں کہ ہم نے اس کو بنانا کس طرح ہے تیار کس طرح کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پکانا کسی چیز کو نہیں ہے اوبالنا کسی چیز کو نہیں ہے تیل کھلے برطن میں ڈالیں جو کہ ریفائنڈ نہ ہو دوبارہ بتا رہا ہوں اس کے اندر ہینک کو جو ہے وہ دادر مادر سا کرکے اس کے اندر ڈالیں اور سو ایمل ٹی ٹی آئل تارپین کا تیل اس کے اندر ڈالیں اور چار سے پانچ سو ایمل پانی اس کے اندر اس کو مکس کر کے اپنی جانور کو پلا دیں گے ایک ہی خوراک ہے اور پلا تے وقت آپ نے جانور کی زبان نہیں پکڑ نہیں ہی میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں اگر آپ کے جانور کو کچھ دنوں کے بعد ہیپا سیل ہیپا فاس ہیپا گن لگا لگا کے آپ تھک گئے ہیں آپ کے جانور کو کال کرکس پلا پلا کے آپ تھک گئے ہیں اس کو جو ہے وہ بن نہیں اس کا ٹوٹا پھوک اندر سے ہوا ختم نہیں ہوتی بڑا مسئلہ ہے یہ فیلڈ کے اندر کہ سر جی ہمارے جانور کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے چارہ زیادہ کالے ہوا بھر جاتی ہے پانی زیادہ پیلے ہوا بھر جاتی ہے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں تو بھائی یہ انشاءاللہ آپ بنا کے دیں ایک سے دو دن دیں تین دن دیں ویسے آپ کا یہ ایک ہی جانور ایک ہی خوراک سے یہ جانور بالکل فٹ ہو جائے گا اگر ضرورت پڑے تو ایک دن دو ایک دو دن ٹھائر کے دوبارہ آپ دے سکتے ہیں اگر مزید کسی بات کے آپ کو سمجھ نہ آئے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کی پوری رانمائی کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کے لئے بسنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گایڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ